بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرنٹس آور نیکس لیکچر ہے الیکٹرک فلکس تھو ارکلوز سرفیس اینڈ کلوزنگ اچارج ہم نے کوئی بھی ایک کلوز سرفیس لینی ہے اس کلوز سرفیس میں سے ہم نے فلکس کلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر پوری سرفیس کے اوپر ٹوٹل فلکس کتنا آرہا ہے اگر ہم اس کے سنٹر کے اوپر جو سرفیس کے اندر کوئی ایک چارج پلیس کر دیں آف اینی مگنیٹیوڈ ہم ایک سفیر سپوز کرتے ہیں ایک سفیریکل شیف ہے ہمارے پاس ایک تری ڈیمیشنل سفیر ہے یہاں پر چکے ہم ایک سرکل ہی پلاٹ کر سکتے ہیں تری ڈیمیشنل جو میٹری کو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک سفیر ہم درہ کرتے ہیں جس سفیر کے سنٹر کے اوپر ہم ایک چارج پلس کیو پلیس کرتے ہیں اس چارج کی وجہ سے ہم نے اس پوری سرفیس کی اوپر الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر کتنا الیکٹرک فلکس آتا ہے یا پورا ٹوٹر کتنا الیکٹرک فلکس بنتا ہے اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھنے کہ ہم نے کولمز لار کے اندر جب ڈسکاس کیا تھا تو وہاں سے ہمیں یہ چیز پتا چلی تھی کہ کوئی بھی چارج ایک سفیریکل سمیٹری کو شو کرتا ہے وہاں پہ اس کی کلیر انٹیمیشن ہے اس کے فارمولا کے اندر کہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو چارجز ہیں الیکٹرک چارجز وہ ایک سفیریکل شیپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک سفیریکل شیپ کا ہی کوئی سفیر لے لیتے ہیں اس سفیر کے سنٹر پہ ہم وہ چارج پلیس کریں گے پلیس کر کے ہم اس سفیر کے اوپر سرفیس کے اوپر اس چارج کی وجہ سے الیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کریں گے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے جو الیکٹرک فلکس ڈسکس کیا تھا جو ہم نے ڈیفرنٹ ڈیلیشنز نکالے تھے ہم نے اس کو پرپنڈکولر پلیس کر کے دیکھا پھر ہم نے پیرنل پلیس کیا پھر ہم نے اس کو انکلائنڈ شیپ کے اندر پلیس کیا تھا وہ سارے جو چینوں کیسز آ رہے تھے وہ تینوں کیسز فلیٹ سرفیس کے لیے تھے لیکن ہمارے پر یہاں پہ جو شیپ آ رہے ہیں وہ شیپ ایک سفیریکل شیپ ہے اس سفیریکل شیپ کو ہم نے وہاں پہ اس طرح ڈسکس نہیں کیا تھا کہ اگر کوئی سفیریکل شیپ آ جائے تو ہم اس پہ ڈیلیکٹرک فلکس کیس طرح کلکولیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنے حسانی کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہم اسی فلیٹ سرفیس والے کلکولیشن کو یوز کر کے ہم اس پورے سفیر کی اپنے فلکس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پرپوس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس پورے سفیر کو سمال پیچز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہر پیچ ہو وہ اس فلیٹ شیپ کو سپریزینٹ کر رہا ہوں تو فر اگزمپل اگر ہم اس کو ایک ادھر پیچ اگر اس کو میں ڈراغ کرنا کی کوشش کروں let's suppose کہ ہم نے سفیر کا ایک پیچ بنایا ہے whose area is let's suppose area vector is in this direction and since it is positively charged which is placed at the center so the electric field intensity will be away from the surface thus let's suppose کہ electric intensity through this پیچ آج through this region is A and the area vector of this region is A اب ہم نے کیا کہہ کہ ہم نے اس پورے سفیر کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں چھوٹے چھوٹے پیچز میں دیوائید کیا ہے تو اب سفیر کا total area جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا that will be let's suppose we say that we name the small پیچز area as delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus up to so on plus delta AN will be equals to simply area of sphere keep in mind کہ physics کے اندر اور mathematics کے اندر جہاں پہ بہت بڑی بڑی terms آ جاتی ہیں بہت زیادہ intervals آ جاتی ہیں وہاں پہ پھر ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم start سے لیکھے end تک دونوں points کو اکٹھا سال کر کے total result نکالنا چاہتے ہیں ہم اپنے آسانی کے لئے ہم لوگ کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو small پیچز میں divide کرتے ہیں small پیچز میں جب ہم اس کو divide کر کے integrate کرتے ہیں تو on the integration ہم اس پورے پیچز کا overrun result جاتے ہیں جس کو ہم لوگ minimize کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم directly اس کی value calculate کرنا چاہے تو there will be lot of errors in that calculations so یہاں پہ area کو small پیچز میں divide کیا small پیچز میں divide کرنے کے بعد ہم نے area اس کو نام دے دیئے ساتھ سپور delta a1 delta a2 delta a3 up to so on last page جس کو ہم نے delta an کہہ سپیئر کو اس طرح یہاں پھے small پیچز میں distribute کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جب ہر پیچز کا area delta a1 delta a2 delta a3 کہہ رہے ہر پیچز میں سے جو electric intensity create ہو رہی ہے اس intensity کو ہم کیا نام دیں گے first پیچز کی intensity that will be e1 second پیچ جو ہوجی intensity e2 third پیچ کی intensity e3 plus up to so on last پیچ جو intensity create or here that is en and the sum of the whole intensities will be equal to total intensity that is e now we will write the total flux through this sphere so according to the relation of the electric flux which we have calculated in previous lecture phi e will be equal to now the total flux of the sphere will be equal to the flux of each small patch strongly and then we will sum up all those fluxes so flux through first patch will be equal to e1 dot delta a1 plus e2 dot delta a2 plus up to so on e n dot delta a n right now since the charge which is placed at the center is single charge which is producing the intensity through each of this small area that is why the intensity so we can say that the since there is single charge so the intensity will be uniform throughout the surface of the sphere that is why we can write e1 equals e2 is equals e3 is equals up to so on e n and all of this term will be simply equals to e right moreover we can say that let us suppose if we discuss this general relation then here area vector is outward direction and electric intensity is also in outward direction from through each small area the electric intensity and the area vector are in parallel direction if they are in parallel direction then the angle between e and a will be equal to angle between e and a will be 0 degree and for e dot a equals e a cos 0 since cos 0 is equal to 1 so e dot a will be equal to simply e a a a a a a a same as that in all relations ہر پیچ کے اندر جو انٹینسٹی اور ایریا ویکٹر ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہیں پیرلل ہونے کے وجہ سے اندر جو کارز زیرو ہے اس کی جگہ وان آ جائے گا تو ساری دار پردکس ختم ہوگے ہمارے پاس ای انٹینسٹی اور ایریا ویکٹر جائے دونوں اپنے مینیٹیوٹ فارم میں کنورٹ ہو جائیں گے اگر ہم اس ریلیشن کو دوبارہ واپس لکھیں باية ایرہ نیزر گیی رย givingے ایرeka hele مقام 30 اور سانچیں نگگہ 5 تگہ یہای پاک cuди the total flux phi e will be equal to this will become e magnitude into delta a1 magnitude plus e magnitude into delta a2 magnitude plus up to so on plus e magnitude into delta a n magnitude what we have done we have placed e1 e2 e3 all will be replaced with e and more over we have replaced this dot product with the magnitude by putting cos0 equals to 1 so here e1 e2 e3 e magnitude put and delta a1 and a2 and a3 and an as it is available here here we have common rsa and we have common delta a1 plus delta a2 plus delta a3 plus up to so a1 plus delta a1 plus delta a1 so here intensity into total area of sphere now we have to put the value of area of sphere and also the electric field intensity we know that electric field intensity is equal 1 over 4 pi epsilon into q over r square multiply by we have to put the total area of sphere we know that the area of sphere is given by 4 pi into r square top fights topic can start moment whichye m have to put it that the column's law here we have clear information money that the column's law has been a clear information that that with electric charges those electric charges of spherical shape or spherical nature they keep the spatial nature here we have to keep the philosophy here we have to clearly see that the column's law here is a constant k this is an constant k which uses a value of which we have to put the value of 1 انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جہاں ہمیں فیزیکس کے اندر فور پائی والی ٹرم استعمال ہوگی it means وہاں پہ ہم سالیڈ اینگل کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی 3 ڈی شعہ پہ یا کچھ سفیریکل جمیٹری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جب ہم نے سفیر کا ایریا پلیس کیا ہے تو ایریا کے بارے میں ہمیں ڈائیمنٹس نہیں دیکھا جائے تو اس کے اندر ہم دو لینس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں دو لینس ملٹیپلائی ہو کے آر سکیر تو ہمیں ملے جاتے ہیں لیکن ہم اس ایریا سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایریا ہم سفیر کا لکھ رہے ہیں کسی سرکل کا لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پہ 4 پائی کی ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جو یہاں پہ کلیرلی انٹی میٹ کرتا ہے کہ this is the representing the area of a sphere ٹھیک ہے یہاں سے یہ 4 پائی اور 4 پائی cancel out ہو جائیں گے the r scale will goes out with r scale so we will get as a result phi e is equals q divided by epsilon this is the final result to calculate the electric flux through any closed surface which is enclosing a charge q in it in its geometry from this relation we can check that electric flux through any surface is strongly depends only on two things one magnitude of the charge in closed magnitude of the charge and closed and secondly the medium between the medium dependence ہے کہ ہم جو charge place کر رہے ہیں کسی بھی shape کے اندر اس shape کے اندر اور charge کی درمیان میڈیم کس طرح کا exist کر رہے ہیں ٹھیک ہے میڈیم دیپینڈنس ہمیں ایپسیلان سے پہتا چلتی ہے اور چاہی دیپینڈنس ہمیں کیو سے پہتا چلتی ہے since there is not a single third terminate so the total dependence of electric flux through any surface is only on the magnitude of charge and the medium between them. . . . . . . . .